اور وزیر اعظم کے معاونین خصوصی کی تائیناتیاں اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج نئیم الحق، فردوس، آشق آوان، ظلفی بخاری، شہزاد اکبر، ندیم عفضل چند سمیت پندرہ معاونین کی تائیناتیاں چیلنج کی گئیں ترخواست میں وزیر اعظم سمیت تمام معاونین خصوصی کو فریق بنایا گیا وزیر اعظم کے پندرہ معاونین خصوصی کی تائیناتیاں اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر دی گئیں ترخواست میں وزیر اعظم عمران خان سمیت تمام معاونین خصوصی کو فریق بنایا گیا ہے ترخواست میں نئیم الحق، فردوس آشق آوان، ندیم عفضل، علی نواز زبان، ظلفی بخاری، شہزاد اکبر، موید یوسف عثمان ڈار کی تائیناتی چیلنج کی گئی ترخواست میں موقف اپنایا گیا ہے کہ موید یوسف امریکہ کے مختلف تھنگ ٹینکز کے ساتھ کام کر چکے ہیں موید یوسف کی تائیناتی ملک مفاد کے برعکس ثابت ہو سکتی ہے اس لمباد ہائی کورٹ میں دائر درخواست میں موقف اپنایا گیا ہے کہ رولز آف بزنس انی سو تہتر کے رول نمبر چار چھے کے مطابق وزیر اعظم کے پاس موونین خصوصی تائینات کرنے کا اختیار ہے موونین خصوصی کو فیڈرل منسٹر یا سٹیٹ منسٹر کا درجہ خلاف قانون دیا گیا ہے کسی بھی موونین خصوصی کی تائیناتیاں آئین پاکستان کے آرٹیکل بانوے کے تحت نہیں کی گئی درخواست میں عدالت سے استدا کی گئی ہے کہ وزیر اعظم کے موونین خصوصی کو وفاقی وزیر اور وزیر مملکت کا درجہ غیر قانونی قرار دیا جائے وزیر اعظم عمران خان اور کیبنٹ ڈیویجن کے اگنام کو غیر قانونی قرار دیا جائے نیپ کو تمام فریق کے خلاف کاروائی کا حکم بھی دیا جائے